السلام علیکم میرا نام ہے عمر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں پارس میڈے چیلل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہر چھوٹے بڑے دارے نے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے اسی طرح ہی ہمارا رکسہ اسوسییشن جو ہے انہوں نے بھی اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک اسوسییشن بنائی ہے جس میں وہ اپنے تمام جو ممبرز ہیں ان کی جو چھوٹی بڑی مشکلات ہیں ان کا حل کرتے ہیں آئیے ہمیں اس اسوسییشن کے صدر سے آپ کو ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اسوسییشن کے لیے کیا کیا کام کی ہیں اور کن کن مشکلات سے اپنے اسوسییشن کے ممبرز کو نکالا ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام نائس نام جی آپ کا میرا نام جی محمد فیاض محمد فیاض صاحب کیا آپ کے ذہن میں آیا تھا کسی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے دیکھشہ اسوسییشن بنائی ہے یہ ایشویشن ہم نے انیس سو اٹھانوے میں بنائی تھی اچھا اس وقت ڈریوروں کے مسائل بہت تھے اس وقت ہم نے ان کے اننجا سٹینڈ منظور کروائے تھے صحیح ہے اب شہر میں ڈویلمنٹ بہت ہو گئی ہے سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں اس لیے کچھ ہمارے سٹینڈ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں صحیح ہے اور ہم اس پہ نہیں بولتے کہ وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے تو کس لیے اڑا ہے باقی اس وقت بہت سارے سٹینڈ میری زیرے نگرانی چال رہے ہیں صحیح ہے جن سے ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے صحیح ہے فیس بلی اللہ ان کی مدد کرتے ہیں صحیح ہے اور جب ہم ان کو کال کرتے ہیں کسی مشکلات میں مزارع کے لیے جلوس کے لیے تو یہ تمام لوگ حاضر ہو جاتے ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ ان کے جو مسائل ہیں وہ تو فردن فردن تو بہت سارے مسائل ہیں مگر ہم اجتماعی مسائل زیادہ بہتر سمجھ دیں کس طرح کے مسائل آپ کو زیادہ تر ستہاملہ رہتا ہے وہ زیادہ تر تو ہمارا مسائل جو وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ ہیں مگر ٹریفک پولیس ہمارے سے بہت میرے ساتھ بہت کمپرومائز کرتی ہے صحیح ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے فورٹی نائن پوائنٹس جو ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کیے تھے رکشہ کیوں کھڑا کردے کے لیے اب وہ سارے پوائنٹس جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں ان میں کچھ پوائنٹ رہ گئے ہیں تو اب ان کی جگہ جو رکشہ ڈریور ہے ان کو تنگی تو ہوتے ہوگی اب وہ وہاں پر رکشہ کیسے کھڑا کرتے ہیں کار لیتے ہیں جی وہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کھڑا تو ہو ہی جاتا ہے تو ٹریفک پولیس والے بھی ان کو تنگ نہیں کرتے جی سلیم بھائی آپ کو کتنے زیادہ ہوگی اس کو جوائن کیے ہوئے اسلام علیکم تقریباً اٹھانوے سے ہماری یہ صدر ہیں اور ہمیں کوئی بھی مسئلہ ٹریفک پولیس سے بنتا ہے یا کوئی ہمیں بدتمیزی کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا زبردستی کرتا ہے کہ نہیں کھڑے ہونا تو جب ہمارے صدر صاحب ہوں تو ہم یا موجودہ بلا لیتے ہیں نہ ہو تو ہم فون کر دیتے ہیں صحیح ہے لیکن وہ ہم سے بولتے بھی پھر بدتمیزی سے ہیں جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر جب کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جو کوئی آسے مسئلہ نہیں وہ مسئلہ حل اگر کسی عام رکشہ ڈریور اگر کسی نے آج یا کل یا پرسو رکشہ کریتا ہے تو آپ کی اسوسیشن کو جوائن کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے اس کو ہمیں ذرخواہ دینے پڑے گی میمبر کے پکے دیئے صحیح ہے تو ہم چندہ کسی سے نہیں لیتے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنی گرہ سے کرتے ہیں صحیح ہے ہم نے بہت سارے ہائی پورٹ میں کیس کیے تو اپنی گرہ سے کرتے ہیں صحیح ہے ان کو ہم نے کبھی بھی تنگ نہیں کیا آپ اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں جو کچھ ان کے پاکٹ سے کرتے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہیں ایسی ہے آپ ان سے خوش ہیں بلکل بلکل ہمارا بزرگ ہے ہم بہت سے ان کے ساتھ چر رہے ہیں بہت اچھا نظام ہے انشاءاللہ یہ ہماری لیٹر ہیں اور رہیں گے رہیں گے اور یہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی پیسے نہیں دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو کوئی ان سے مطلب ایسی کام ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وارڈن بھی بہت اچھے ہیں بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں ہوتا ہے نا یہ کعدہ آجمی ایسا بھی آجاتا ہے کہ جو تھوڑا تلخ کلامی سے بات کرتا ان کو پھر ہم لوگ کہتے ہیں یار ایسا نہیں کرو ہم نے مزدور آجمی یا آپ دیکھ لیں یہ کیا کیا طریقہ سر آپ کی اسوسییشن جو ہے وہ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو رکشہ رکشہ وغیرہ لے کے دینے کے بھی مطلب کام کرتے ہیں اس طرح کا کچھ آپ جیسٹ ان کے بھی ہیلپی کرتے ہیں وہ ایسے ہیں نا جی ہم کسی سے چندہ تو لیتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ کوئی فوتگی ہو گئی ہم اس کو پھر پیسے کٹھے کر کے اس کے گھر جا کے اس کو دے آتے ہیں یہ بات اتنی ہم مدد کر سکتے ہیں اخلاقی طور پر ہم لوگ کرتے ہیں اخلاقی طور پر کرتے ہیں مطلب کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کہ آپ نے اتنے دینے ہیں یہ والا کام نہیں تو ان کے ساتھ بڑے آسانی جو اخلاق ہو سکے کسی کا پانسو یا ہزار دیتے ہیں وہ کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو انکار بھی کرتے ہیں لیکن نہیں پھر ہم بھی ان کو کہتے ہیں نہیں یہ آپ کی بنتا ہے یہ بس یہ اتنا ہی ہے اچھا یہ رکشہ اسوسییشن جو آپ نے بنائی ہے اگر راستے میں کسی کا پیٹرول ختم ہو جائے یا کسی کی گاڑی پینچر ہو جائے یا پھر کسی کو کوئی انجن کا مسئلہ آ جائے جو کہ مومن آ جاتا ہے تو آپ کی جو اسوسییشن ہے اس مطالق بھی کسی کی مدد کرتی ہے خود آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں دیکھا نا یہ بھائی گاڑی خراب ہے میں نے کھڑا کر دیا رکھا کیا بھائی پینچر چلو میرے سے سٹپنی لے لو صحیح ہے پانا ہے جلدی کرو ایک دوسرے کی ہلپ کرلے صحیح ہے تو مستری پنا جو آنا وہ ہام نہیں کرتے ہیں ان کو مستری میرے میرے کہنے مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کا گاڑی خراب ہوگی یہ پنچر ہو گیا تو آپ کوئی بندہ کوئی سواری لے کے جا رہے تو دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ بن گیا ہم میری سواری وہاں تک لے جائیں ایسے کمپرومیز کر لیتے ہیں اگر اس نے اس سے کرایت کیا پہلے وہ کچھ آپ رکھ لیتا ہے اس پہ ہم اس سے بیعس نہیں کرتے ہمیں دے دیتا پھر ہم اچھا آپ فیصلہ باد کے کسی نیک میں کو یا کسی بارڈن پولیس کو یا کوئی آئی جی کو کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کس مشکلات میں آپ کے ساتھ فلانا اچھا صلو کیا جائے کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس سواری آتی ہیں وہ آپ سے کافی زیادہ بیس مبیس کرتی ہیں کک قرائے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ کم کرنے کا چاہیں گے پہلے وارڈن تو بیس ہمارے تابعہ داری کرتے ہیں جہاں کہ اسپی صاحب بھی بہت اچھے آئے ہیں تو وہ انہوں نے کہہ دیا کرتے ہیں اگر یہاں پر کوئی بی آئی پی کریک لگ جاتا ہے تو وہ آتے ہیں یہاں پہ گاڑی نہیں کھڑی کرنی فلان صاحب گزر رہے ہم گاڑی سیٹ پہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ گزر جائے یہ ہوتا ہے اور پیسنجرز کے لیے سنت طریقہ ہے کسی کے پاکستان کے معاشی حالات اس وقت تھوڑے سی ڈسٹراب ہیں تو دکشا ڈرائیور بھی کافی ڈسٹراب ہوں گے تو کوئی گورنمنٹ سے کوئی بات کرنا چاہیں گے پیٹرول سستہ کیا جائے یا ان کی کوئی مدد کی جائے مزار پیٹرولیم والے روز ٹی وی پہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ اتنا سستہ کرنا ہے اور جو انہوں نے کیا ہے اس کا اثرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم کرو وہ بھی ہو گئی ہیں جو زندگی کی ضروریات تھی وہ بھی سستی کچھ ہو گئی ہیں یہ دو تین دفعہ انہوں نے تیل کام کر دیا نا جی تو تمام مشکلیں انشاءاللہ حل ہو جائیں ہم بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں پاکستان ترقی کرے مگر ہمارے اقتصادی علاج جو ہے نا جی اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا پاکستان میں ایسی شخصیات میں موجود ہے جو کہ اپنے بلبوتے پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں انہی کی ایک سب سے بڑی مثال ہمارے ساتھ موجود یہ فیاء صاحب ہے جو کہ اپنے بلبوتے پر اپنی مدد آپ کے تحت یہ دوسر ایک شاہ رادر کی مدد کرتے ہیں ان کے لیے عدالت میں جاتے ہیں ان کے لیے ہر طرح کے مشکلات اپنے سر پہ لیتے ہیں اللہ تعالی اس طرح کے بندوں کو مزید ترقی دیں اور مزید اس طرح کے بندے پاکستان میں اروج پائیں آپ سب کا شکریہ اللہ حافظ